کشی میں کوئی بھی دوست درشن ہو رہا ہے تو یہ سچی بات ہے کہ وہ دوست آپ میں بیراج مان ہے تب ہی آپ کو دکھائی دیتا ہے جیسے جن مہاپروشوں کی درشتی میں شیام آئے تو کہہ رہے جت دیکھوں تیت شیامم آئی رام آئے تو جڑ چیتن جگجیو جت سکل رام میں جان برم آئے تو سروم خلیمی دم برم تو ہماری درشتی میں دوست آئے تو سب دوست دیکھنے کا بھاؤ اپنی میں گونہ درشتی دوسرے میں دوست درشتی یہی آنکار کی پہچان ہے یہی آنکار جب پریالال کے چرنوں میں گردیو کے چرنوں میں سمرپیت ہو جاتا ہے تب اندر بھاؤ آتا ہے ان میں تو کیا دوست ہیں اگر ہم اپنے دوست دیکھیں تو ہم تو پریالال کے لائک ہی نہیں ہیں تب ایک دینیتہ آتی ہے اس دینیتہ میں بھگوان کو زی جھا لیتے ہیں یہی دربار دین کو آدر زی تی صدا چلی آئی ہم سے گلتی ہو رہی اس کا شدھار کرو رہی دینچریا کی بات کہ اس میں پرنطا ہم نہیں پریپک ہو پا رہے تو دینچریا پریپک ہونے کا مطلب ہے سمبند میں کمی جیسے سمبند ہمارا پتی سے ہے تو ننند شاش سسور دیور سب کی سیوہ کرتے ہوئے اندر سے بھاؤ کیا ہے یہ میرے پتی کے سمبندی ہیں ان کی سیوہ کا مطلب پتی کا پرشن ہو جانا پتی کی انکولتا اور پرشنتا کے لیے وہ پوری گھر کی سیوہ کرتی ہے اس کا لکش کیا ہوتا ہے پتی ایسے ہی جگت پتی بھگوان شریحری ہمارے پرم پران پیارے ہیں اور سب ان کے جھن ہیں اب ہم کہیں بھی تو ہماری دینچریا جاؤ نہیں کی ہو رہی ہے